رشتہ داروں سے صورہ کرو اپنے روزہ بچاؤ تاکہ اللہ تقوی کا لباس دے اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو سکے میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سارہ سالی روزے رکھتے تھے سارہ سالی روزے رکھتے تھے اور ہمیں اللہ نے سہری عطا فرمائی پہلی عمتوں کو سہری نہیں ملی ہمیں اللہ تعالی نے سہری عطا فرمائی ہمیں بھی چوبیس گھنٹے کا روزہ ملا افتاری کر کے آنکھ لگیں روزہ شروع ہو گیا جو پہلا ہوتا تھا تو ہمارا بھی ایسے ہوا تو ایک صاحبی ہیں قیس بن ساریما وہ آئے مزدور تھے افتاری کا سامان نہیں تھا بیوی گئی سامان لینے ان کی آنکھ لگ گئے ان کو آنے میں دیر ہو گئے سورج چھپ گیا دیکھا تو سوئے پڑے کہا ہے ابن ساریما مارا گیا کیا ہوا کہ روزہ شروع ہو گیا روزہ شروع ہو گیا تو دوپہر کو بے ہوش ہو گئے اور ایک روایت میں تھا نماز پڑھنے گئے گر کے بے ہوش ہو گئے اللہ کا نبی کو پتہ چلا بہت غمگین ہوئے تو اللہ نے قرآن اتار دیا چل میرے محبوب تیری امت کو اجازت ہے سہری تک کھاؤ سہری تک کھاؤ تو اللہ نے ہمیں سہری عطا فرمائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہری کے کھانے کی تاقید فرماتے دیں کہ یہ برکت والا کھانا ہے اللہ اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر برکتیں رحمتیں نازل فرماتے ہیں خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہری کا احتمام فرماتے تھے آپ تو عام طور پر دو چار کھجور ہیں گلاس پانی بس آپ کی سہری ہو جاتے تھے آپ افطار بھی ایسے فرماتے تھے کہ صحابی فرماتے ہیں آپ ایسے بیٹھے تھے آپ کے ہاتھ میں کھجور ہوتی تھی اور ایک صحابی ٹیلے پہ چڑھا ہوتا تھا یا کسی مکان کی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا اور اس کو عمر طبی صورت کو دیکھتے رہنا آپ کھجور آپ کیسے ہاتھ میں ہوتی تھی جو ہی وہ کہتا یا رسول اللہ صورت ڈوب گیا تو آپ فوراں خجور موں میں لیتے تھے پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتے تھے آپ نے پانی پہ افطار کیا ہے آپ نے دودھ پہ افطار کیا ہے آپ نے خجور پہ افطار کیا ہے آپ نے ستو بھی پیا ہے اور سہری میں آپ نے روٹی بھی کھائی ہے خجور بھی کھائی ہے دودھ بھی پیا ہے زیتون کے ساتھ بھی لیا ہے زیتون اور روٹی کے ساتھ آپ نے افطاری بھی فرمائی افطاری کی دعوت میں بھی شرکت فرمائی ہے سعید بن ماز نے افطاری کی دعوت کی صحابہ کی آپ تشریف لے گئے افطاری کرانا میرے نبی کی سنت طریقہ چلا رہا ساد بن عبادہ نے افتاری کی تو آپ اس میں تشریف لے گئے تو وہاں زیتون جو کی تازہ روٹی اور زیتون کے ساتھ آپ نے کھانا نوش فرمایا ایک عجب واقعہ بھی ہوا وہاں تو وہ یہ ٹائم تو تھا نہیں کہ بھئی ٹائم ہو گیا ہے تو وہ سورج کو دیکھتے تھے اور جب بادل ہوتے تھے تو اندازہ کرتے تھے تو میرے نبی کی موجودگی میں ہوا کہ سب نے خیال کہ سورج غروب ہو گیا سب نے کھا لیا تو ایک دم بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا تو پھر سب نے اس روزے کی شوال میں جا کر قضا کی پورے مدینے سے یہ کام ہوا کہ وہ سورج کی موجودگی میں روزہ کھول لیا جب بادل ہٹے تو پتہ جلا سورج تو بھی کھڑا ہوا ہے اب ہفتے کو جاتے تھے قبا ہر ہفتے کو اشراق ماں پڑھتے تھے لیکن رمضان میں سترہ رمضان پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس میں کیا حکمت ہے سترہ رمضان آپ قبا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں مسجد میں قیام فرماتے تھے تھوڑے دیر کے لیے اور پھر وہاں سے آپ واپس تشریف لاتے تھے اور آخری اشراق اعتقاف ایک پورا مہینہ اعتقاف کیا پھر اس کے بعد دس دن اعتقاف کیا اور جس ہم رمضان کے بعد آپ اللہ کے پاس گئے اس سالہ اپنے بیس دن اعتقاف کیا بیس ایک دفعہ اعتقاف آپ نے اٹھا دیا ایسے ہوا حضرت صفیہ رضی اللہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ میں بھی آپ کے حضرت بیٹھ جاؤں بیٹھ جاؤں انہوں نے بھی آپ کے لیے خیمہ لگتا تھا چھوٹا سا خیمہ تھا اس میں چار پائی ہوتی تھی اس پر بستر ہوتا تھا اور کبھی آپ مغرب اشاہ کے درمیان نہاتے بھی تھے چونکہ گرمیوں کا رمضان پایا نا سارہ آپ نے گرمیوں کا رمضان پایا تو آپ اپنے اوپر پانی ڈلواتے تھے اور کبھی یوں لیٹ جاتے اور سر آپ کا چھڑکی میں شلا جاتا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ کا سر دھوکے کنگی فرماتی تیل لگاتی کنگی فرماتی آپ پیشاہ بستنجے کے لیے گھر تو شریف جاتے لیکن افسحری اور افتاری اعتقاف کی حالت میں آپ نے گھر نہیں کی بلکہ مسجد میں آکے نوش فرماتے تھے تو دو اہل صفیہ کی دیکھا دیکھی دو اور ازواج متحرات نے بھی خیمے لگا لیے تو پھر آپ نے اپنا اعتقاف موقوف کر دیا کہ وہ ایک گھر کا محول بن گیا اور اعتقاف کا مقصد ہوتا ہے خلوت اور تنہائی خلوت اور تنہائی تاکہ اللہ سے آدمیات کھل کے بات کر سکے تو پھر آپ نے او اعتقاف شوال میں دس دن اس کے آپ نے پورے فرمائے تو آخری عشرہ میں آپ اعتقاف کھاپ کا معمول تھا اور ایک چیز آپ نے ہمیں دیت تراوی کے نماز تین دن آپ نے نماز پڑھائی اور چوتھے دن مسجد بھر گئی باہر بھی جگہ نہ ملی تو آپ آئے ہی نہیں سہری تک لوگ بیٹھے رہے تو آپ سہری کے قریب آئے تو آپ نے فرمائے میں دیکھ رہا تھا تم سارے آئے ہوئے تھے لیکن میں اس لئے نہیں آئے کہ مجھے ڈر لگا کہیں تمہارے پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے تکلیف سے وجانے کے لئے ہم نہیں تو پھر اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ پانچ پانچ چھے چھے کی ٹولیاں بنا کر قرآن سنتے تھے اور کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی یہاں اور رقاعت متعین نہیں تھی کوئی دس پڑھ رہا کوئی آٹ پڑھ رہا کوئی بارہ پڑھ رہا کوئی بیس پڑھ رہا صدیقی دور میں بھی ایسی تھا کہ سارے مختلف ایسے پڑھتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں پھر کہا وہ ان سب کو میں جمع کروں گا سب کو جمع کر کے اور عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ کو امام بنایا اور آپ نے بیس ترابی باقائدہ قرآن کے پورے ختم کے ساتھ اس کو آپ نے شروع فرمایا اور ادھر عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ کو خواتین کا امام مقرر فرمایا کہ وہ ان کو دو ترابی پڑھائیں اور اس میں قرآن سنائیں یہ جو حرم شریف میں دعا ہوتی ہے ختم قرآن کی آخری رکات میں قلود رب بن ناس یہ دعا حضرت عثمان نے شروع کروائی کہ جب قرآن ختم ہو رہا تھا اور آخری دو رکات رہ گئیں تو آپ نے حافظ سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا انہیں کہا جی کیا دعا کروں کہ جو تیرے دل میں یہ کرنا ہے تو بھئی یہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ پھر انہوں نے یہ دعا مگوانا شروع فرمائی اور اس وقت سے اب تک یہ امت کا معمول چلا آ رہا ہے اچھا یہ جو ہم دو چار ترابی کے بعد بیٹھتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ترویہ ترویہ ہوتا ہے تھوڑی دیر آرام کرنا ترویہ تھوڑی دیر آرام کرنے کو کہتے ہیں ترویہ اور اس کی جمع تراوی مکہ والے کیا کرتے تھے چار تراوی پڑھنے کے بعد ایک تواف کرتے تھے پھر چار رکعات پڑھتے تھے پھر ایک تواف کرتے تھے انہوں نے ساری رات لگ جان دی ہے وہ تجاہ کے سہری میں مشکل سے جا کے ان کی تراوی ختم ہوتی تھی جب مدینہ والوں نے دیکھا یہ تو تواف کرتے ہیں تراوی پڑھتے ہیں ساڑھے گولتا بیت اللہ ہے نہیں آپ پاکی کریے انہوں نے بیس کی چاریس کرتے وہ کوئی چاریس چاریس رکعات پڑھتے تھے بڑھانے میں کوئی منع کوئی نہیں چونکہ سلاة اللہ لے مصنا مصنا تو ان کے مقابلے میں چاریس چاریس رکعات پڑھتے تھے حافظ اتیہ سالم رحمت اللہ علیہ تھے مسجد نبوی کے بہت بڑے عالم اور بڑے ان کا حل کا تمہیں ان کے درس سے بڑا فائدہ اٹھا ہے ان کے درس سے میں نے بہت فائدہ ہے میں جب حج پہ جاتا تو لمبار سا ٹھہر نہ ہوتا تھا تو میں ان کے مغرب سے شاہ روزانہ بیٹھتا تھا اور وہ بندہ علم کا ایک بہر زخار تھا لو ان کے درجے بولا میں ملا بھی ان سے ہم جا کے ملے انہوں نے مرا اتنا اکرام کیا تو تھوڑی سی میں نے بات کی نا عربی میں تو مجھے ایسے دیکھنے لگے چونکہ ان کو توقع نہیں تھی کہ کوئی پاکستانی اتنی اچھے عربی بولے گا تو مجھے ایسے دیکھنے لگے کچھ کہا نہیں لیکن انہوں نے کہا چہرے کو پڑھ رہا تھا کہ وہ میرے چونکہ غیر حضمت کے بات تھی وہ بڑے متاثر ہو رہے تھے اب تو ہر جب بھول بھولیاں ہو گئی تو پھر ہمیں چھوڑنے باہر تک آئے ننگے پاؤں باہر تک ننگے پاؤں آئے ہمیں چھوڑ تو انہیں ایک رسالہ لکھا ہے تراوی پر کہ میں اس کا عنوان میں دیکھتا ہوں بعض لوگ آٹھ تراوی پڑھ کے اور بیٹھ جاتے ہیں اور شرکت نہیں کرتے یہ ان کی بڑی بھول ہے اور پھر اس پر انہیں پورا رسالہ لکھا ہے اور وہ کاش اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں اسے پڑھوں تو اللہ کے اللہ نے ہمیں ایک تراوی کی نماز عطا فرمائی جس کے ہر سجدے پر حدیث میں آتا ہے ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتا ہے ایک سجدہ کتنی اور ہر سجدے پر ایک گھر بنتا ہے کسی اس کا صدق یا قوت کتنا بڑا ہوتا ہے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوتا ہے ہر سجدے پر کیا ملتا ہے ایک درخت جس کے نیچے سو سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے پھر تراوی اور روزے کے بدلے کیا ملتا ہے اللہ آخری رات کہتا ہے میرے بندے بندیوں دن کا روزہ رات کی تراوی میں نے دیکھا میں نے قبول کیا جاؤ معاف کر دیا جاؤ معاف کر تو میرے بھائی وینوں ایک اشرہ بزر جگہ ہے دو اشرے باقی ہیں اسے ہم قیمتی بنا لیں اسے قیمتی بنا لیں لڑائی جگڑا چھوڑ دیں جس سے لڑے ہو صلح کر لیں اپنی زبان سے جھوٹ نکال دیں غیبت نکال دیں بہتان نکال دیں کالیاں نکال دیں اور یہ بقائے بیس دن ہی کو کنرول کر رہے ہیں کم از کم بیس دن اپنے سارے چیزیں بند کر کے قرآن کے آگے بیٹھ جاؤ تھک جاؤ لڑ جاؤ پھر اپنے محبوب کی سیرت پڑھو سیرت پڑھو قرآن پڑھو سیرت پڑھو قرآن پڑھو سیرت پڑھو قرآن پڑھو تو یہ بیس دن ایسے گزر گئے تو انشاءاللہ تقوی کا لباس بھی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے گئے ایک سہری میں اللہ کے نبی کے سامنے بکرے کی سیری پیش کی گئی آپ کے گھر میں تو نہیں پکتے اس کے لئے ان سے پک کر آئی تو آپ کھا رہے تھے تو حضرت علی بھی آپ کے ساتھ تھے تو ارباز بن ساریہ اوپر سے آگئے آپ نے کہا آؤ برکت کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ وہ بھی گیٹھ گئے چینوں کھا رہے ہیں بلال آئے یا رسول اللہ نماز ٹائم ختم اور یہ کہہ کے باہر چلے گئے ازان دینے سے پہلے پھر دیکھنے آئے کہ چھوڑ دیا کھانا تو ازان دوں آئے تو آپ ابھی کھا رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت اللہ کی قسم ٹائم ختم ہو گیا یعنی صبح ہو گئی تاب نہیں یوں گتے رب اللہ ہو جائے ارے بلال صبح نہیں ہوئی تھی تیری قسم کی وجہ سے اللہ نے اسے پہلے نکال دیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے تیری قسم پر اللہ نے اسے پہلے نکال دیا اور اس پر حضرت علی نے بعد میں فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھا تے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح نہیں ہونی عبید رضی اللہ عنہ دیکھ بنا رہے تھے دیکھ تو میرے نبی کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا تاب نے کہا عبید مجھے دستی تو پکڑا نا تو انہیں اسے نکال کے دے دی تاب نے اس کو یوں پکڑا ہڈی کے دونوں کناروں سے ایسے اور دانتوں سے کٹ کٹ کے کھایا اور پھینک دیا عبید ناوین لی از ذرا دستی پکڑا نا انہیں پھر نکال کے دی دی آپ نے پھر یوں پکڑا اور پھینک دی دو بکری کی دوئی ہوتی آپ نے کہا ناوین لی از ذرا عبید مجھے دستی پکڑا نا وہ کچھے نکلے یا رسول اللہ بکری کی تو دوئی ہوتی آپ نے کہا ارے عبید اگر تو ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا مجھے اللہ دستیاں نکال کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا تو بھائیو اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت مہینہ دیا ہے اب اس کی رحمتوں کا مہینہ ہے جہنم کے دروازے بند ہیں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ کی معافی کے اعلان ہو رہے ہیں آپ اس کی لڑائیاں معاف کرو جھگڑے معاف کرو جس سے بھی وہ بیوی سے لڑائی ہے بیوی کی خوان سے لڑائی ہے مانباپ کی بچوں سے بچوں کی مانباپ سے بھائی بھائی سے پارٹنر پارٹنر سے دوست دوست سے اللہ کے واسطے دفن کر دو دفن کر دو اپنے ملک کو پاک کر دو لڑائیوں سے فرقہ واریت سے اس رمضان میں فرقہ واریت کو دفن کر یہ آگ جو بھڑکی ہے مجھے پتہ ہے میں کہاں بجا سکتا ہوں لیکن میں وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ کبوتر نے دو چونچ پانی ڈالا تھا بس میں وہ کبوتر بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بجھے نہ بجھے میں اللہ کو کہہ تو سکوں گا یا اللہ میں نے تو پانی ڈالنے کی کوشش کی تھی لیکن بڑکانے والے زیادہ ہیں بجھانے والے تھوڑے ہیں لیکن تم تو نہ نہ بڑکو تم تو نہ بڑکو ایسی باتیں مت سنو جو تمہیں فرقوں میں باٹنے جو تمہیں کسی دوسرے مسلمان فرقے کے بارے میں نفرت سے بھر دیں کفر سے بھر دیں ارے بھائیو کسی کو کافر کہنا آسان کام نہیں ہوتا ہے آسان کام نہیں ہوتا ہے اللہ کے واسطے وقت کی رفتار دیکھو افق کا رنگ دیکھو آسمان کے تیور دیکھو زمین کی گردج دیکھو اتنے زمین میں تیور بدل لہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے اس کے باوجود اس قدر نفرت دین کے نام پر کفر کافر کفر کافر کون جائے گا جنت میں کس کے لئے جنت میں بھائیو اپنے مسئلک پہ قابو رہو دوسرے کو ہی سکتا دوسرے کے لئے بھی جنت کا دروازہ کھرا رکھو صرف اپنے ماہ سے نہ کھڑ آسان اندر جا کے تو وقت کنڈا لائے لانا کہن وڑنی نہیں دے ایسی ہماکت نہ کرو میرے نبی کی امت بہت بڑی امت ہے اور میرا رب بڑا کریم رب ہے اس رمضان کے مہینے کو محبت کا رمضان بناو درگزر کا رمضان بناو راتوں کو تراوی پڑو دن میں روزہ رکھو انشاءاللہ سارے گناہوں ماف ہوں گے اور مہینے کے آخر میں ہے مالدار آدمی کے اوپر کہ وہ روزے کی زکاة ادا کرے روزے کی زکاة ادا کرے جو کشمش کے حساب سے دو ہزار کے قریب بنتی ہے خجور کے حساب سے کوئی آٹھنو سو میں اسی اندازن کہہ رہا ہوں اور گندوں کے حساب سے تو اخبار میں پڑھا تھا ایک سو روپے بنتی ہے لیکن جو لوگ مالدار ہیں گندوں کے حساب سے نہ دو کشمش کے حساب سے دو تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت بہت عجر عظیم اطاف فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے گزارش کروں گا کہ رمضان کے بعد کم از کم شلے چار مینی کے لیے ارادہ کے لیے جو بھائی تیاروں کھڑے ہو کے دیدارتوں کا رات جو انشاءاللہ اللہ کی رحمے نکلیں ماشا ماشا اللہ خوب چلو بیٹھ جو بیٹھ جو مقصر دعا کر لیتے ہیں افطاری کا وقت کریں ماشا